موسیقی بد امنی اور انتشار پھیلانے والے نام نہات سٹوڈنٹ گروپو کے حلاف گجرات پولیس کا بڑا ایکشن چند روز قبل تھانہ رحمانیہ کے علاقے میں ہونے والے ابو حریرہ نامی طالب علم کے قتل میں ملوث تین ملزمان گرفتار طالب علم گروپو کی آر میں بد امنی اور دہشت پھیلانے والے شر پسند اناثر کو نشانہ عبرت بنا دیا جائے گا ڈی پیو تو سی فیدر تفصیلات کے مطابق چند روز قبل تھانہ رحمانیہ کے علاقے سائی راجہ پھارٹک کے قریب موضوع ڈلو شرکی کے رہائشی طالب علم ابو حریرہ والد محمد اسکر کو محالف گروپ کے کچھ شر پسند ملزمان نے لڑائی جگڑے کے دوران شدید زخمی کر دی اور موقع سے فرار ہو گئے مضروب ابو حریرہ کو فوری طور پر عزیز بٹی شہید ہسپتال گجرات پہنچایا گیا جہاں پر وہ زخموں کتاب نہ لاتے ہوئے زنگی کی بازی ہار گیا جو بعد ازا تھانہ رحمانیہ پولیس نے مقتول کہ چچا محمد یوسف کی مدیت میں دس کس نامزاد اور چار بٹا پانچ کس نام معلوم ملزمان کے حلاف مقدمہ درچ کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی ڈی پی او گجرات تو سی فیدر نے ایس ایچ چوتھانہ رحمانیہ امیر عباس کو سختی سے ہدایت دی کہ اس افسوسناک واقعے میں ملوث تمام ملزمان کو جلد از جلد گفتار کر کے واقعی سزا دلوائی جائے گی ڈی پی او گجرات کے ہدایت پر ایس ایچ چوتھانہ رحمانیہ امیر عباس اور ان کی ٹیم نے پیشہ برانہ صلیتوں کو بنوکار لاتے ہوئے مختلف جگو پر چھاپے مار کر وقعہ میں ملوث تین مرکزی ملزمان کو گفتار کر لیا جن میں حسن علی ولد مونیر احمد ساکن پنڈی حسنہ فرہان شکیل ولد شکیل احمد ساکن چھنی حافظ حسین علی ولد بشیر احمد ساکن محلہ تارک آباد گجرات شامل ہیں جن کی انٹیروگیشن جاری ہے جبکہ وقعہ ملزمان کی گفتاری کے لیے مختلف جگو پر چھاپے مارے جا رہے ہیں جنہیں بہت جلد گفتار کر کے قانون کے کٹہرے میں لائے جائے گا ڈی پی او گجرات صحیح تو سیف حیدر نے اس موقع پر تمام والدین پر زور دیا کہ وہ اپنے بچوں کی سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھیں اور انہیں کسی شرپسند گروپ کا حصہ نہ بننے دیں انہوں نے وزید کہا کہ زلہ میں انتشار اور بدبنی پھیلانے کی کسی کو اجازت نہیں دیں گے اس شہری ایسے اناثر کی سرگرمیوں کی اطلاع فوری طور پر پولیس ریسکیو پر دیں ایسے اناثر کے ساتھ آنی ہاتھوں کے ساتھ نپٹا جائے گا اور انہیں قرار واقعی سزا دلوائی جائے گی